مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ عید الازہا مسجد حرام و تاریخ دس ذلہجہ 1443 عجری بمطابق 9 جولائی 2022 اسوی بعنوان قربانی اور ذمہ داری خطیف عزلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ الجہنی حفظ اللہ ترجمہ تناولہ صادق قیمے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے نفس کی خوشنودی کے بقدر اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر جب جب وہ مقاس سے احرام باد ہیں جب جب وہ پرانے گھر یعنی کعبہ کا تواف کریں اور ان مشاعر مقدسہ میں وقوف کریں جب جب آنسوں اور عشقوں کو بہایا جائے اور جب جب رب تعالی اہل موقف کو رحمت اور نیکیوں سے نوازے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے بندوں کے لیے عبادت کے راستوں کو آسان و سہل بنایا ان کے اوپر اپنی سخاوت کے ایسے خزانوں کی بارش کی جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ان کے لیے عید کا دن مقرر کیا جو ہر سال لوٹتا اور بار بار آتا ہے اس کے ذریعہ انہیں گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف کیا تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا اس کے بعد اللہ کے پاکیزہ گھر کے حج کے مہینے آگئے میں اس پاک ذات کی ان نعمتوں پر حمد بیان کرتا ہوں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حمد بیان کی جائے اور اس کا شکر بجا لائے جائے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کا خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں اللہ تعالی کا درود و سلام نازل ہو ان پر ان کی آل و اولاد اور ان کے اصحابہ کرام پر اور قیامت کے دن تک جو ان کے طریقے کو اختیار کریں ان تمام پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ یہ ہر طرح کے خیر کی بنیاد ہے ہر طرح کے خیر کی چابی ہے اور دنیا و آخرت میں ہر طرح کے خیر کا سبب ہے مسائب و پریشانیاں اور آزمائشیں اور سزائیں تقوی میں لا پروائی کرنے اور اسے زائے و برباد کرنے یا اس کے کسی جز کو زائے کرنے کے سبب ہی آتی ہیں معلوم ہوا کہ تقوی ہی سعادت و نجات کے حصول مسئبتوں کو دور کرنے اور دنیا و آخرت میں غلبہ و مدد کا سبب ہے اشاد ربانی ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایسے دن کا استقبال کر رہے ہیں جو اسلام کے ایام میں سب سے روشن دن ہے وہ عظیم دن اور معزز عید ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے اور اسے حج اکبر کا نام دیا ہے دنیا کے مشرق و مغرب میں مسلمان اس میں خوشی مناتے ہیں یقیناً وہ کھانے پینے اور اللہ عزوجلہ کے ذکر کا دن ہے اللہ تعالی کے گھر کے حجاج اپنے نسخی تکمیل اپنے جسم کے ملک زالہ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں پر خوش ہو رہے ہیں جہاں تک غیر حاجیوں کا تعلق ہے تو اللہ نے جن چوپائیوں کو ان کے لئے مسخر کیا ان پر اور سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی اقددہ پر خوشی منا رہے ہیں اشاد ربانی ہے یقیناً ہم نے تجھ کو حوض کوسر اور بہت کچھ دیا ہے پس تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر یقیناً تیرا دشمن ہی لا وارف اور بے نام و نشان ہے اس مناسبت سے عید الازہ مبارک کی آمد پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز علی سعود اللہ ان کی مدد فرمائے کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ زواجل انہیں صحت و عافیت کا لباس پہنائے اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ سے نوازے پھر میں علی جناب شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی انہیں غلب آتا فرمائے اور ان کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرمائے ہم اللہ تعالی سے ملک اور بندوں کی سربلندی کے لیے ان کی کوششوں میں کمال توفیق کی دعا کرتے ہیں پھر پوری امت اسلامیہ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے ان کے نیک عمال کو قبول فرمائے ان کے اوپر اس عید کو بہترے سالوں اور طویل زمانوں تک نہ اٹھاتا رہے اور پوری امت صحت و آفیت کے لباس سے محضوظ ہوتی رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے بندوں اس دن بندہ جس افضل ترین کام کے ذریعے اپنے رفع سے قربت حاصل کرتا ہے وہ چوپائیوں کا خون بہانہ ہے ضبع کرنا عظیم ترین عبادتوں اور افضل ترین نیکیوں میں سے ہے یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو بیٹوں کی قربانی کی جاتی اسی کے لیے حمد ہے اور اسی کا شکر ہے اور اسی کے لیے ہر اچھی سنا ہے مسلمانوں کا قربانی کی مشروعیت پر اجماع ہے اور انہیں سے کچھ لوگوں نے اسے واجب قرار دیا ہے جمہون کا موقف یہ ہے کہ وہ سنت موقعدہ ہے اور جو اس پر قادل ہو اس کے لیے اسے چھوڑنا مناسب نہیں ہے قربانی کی مشروعیت کی حکمتوں میں سے زندگی کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور ابراہیم خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قربانی کے دن اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے فدیہ زبہ کرنے کا حکم دیا ہے مومن اس بات کو یاد کرتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا صبر اور ان کا اپنے نفس اور اپنے بیٹے کی محبت پر اللہ کی طاعت و محبت کو ترجیح دینا ہی فدیہ اور مصیبت کے دور ہونے کا سبب تھا تو جب مومن اسے یاد کرتا ہے تو وہ اللہ کی طاعت پر صبر کرنے میں ان دونوں کی اقتداء کرتا ہے اور نفس کی خواہش و شہوت پر اللہ عز و جل کی محبت کو مقدم رکھتا ہے اسی طرح اس کی حکمت میں سے یہ ہے کہ قربانی نفس اور گھر والوں کے لیے اس ساتھ پیدا کرنے پڑوسی اور مہمان کی تقریم کرنے اور فقیر کو صدقہ دینے کی وسیلہ میں سے ہے اور یہ سب چیزیں ان نعمتوں پر خوش ہونے کے مظاہر میں سے ہیں جن سے اللہ نے انسان کو نوازا اور یہ اللہ تعالی کی نعمت کا بیان ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا رشاد ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہا قربانی کی حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ خون بہانے میں اس چیز کی پلزور تصدیق ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے خبر دی ہے کہ اس نے چوپائیوں کو انسان کے فائدہ کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ان کے زبہ کرنے اور قربانی کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ وہ انسان کا کھانا بنے قربانی کا وقت عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخر میں ختم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کے ذریعہ ہم اس دن کی شروعات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر ہم لوٹ کر قربانی کرتے ہیں جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پایا اور جس نے نماز سے پہلے زبہ کیا تو وہ عام گوشت ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ایک مسلمان قربانی میں خون بہا کر اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے وہ اس پر اللہ کا نام لیتا ہے اس کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا ہے ایسا وہ اس کے گوشت اور خون کی وجہ سے نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ایسا اللہ کے لیے اور اللہ کے تقویہ توحید اور اخلاص کی وجہ سے کرتا ہے قربانی کے وقت چوپائیوں کا خون بہانا اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے رشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ اس کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے مطی کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے اللہ آپ سب پر رحم فرمائے تو چنیدہ و پسندیدہ لوگوں کی سنتوں کو زندہ کرنے میں جلدی کریں ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو بخالت کرتے ہیں اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والے بادشاہ کی اطاعت پر درہم و دینار کے خزانہ کو ترجیح دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مسلمانوں عید کے دن عظیم ترین عمال میں سے دینی بھائیوں پڑوسیوں رشتہ داروں قربت داروں اور دوستوں کے درمیان دلوں کو پاک صاف کر لینا ہے مسلمان کا اپنے بھائیوں کا خیال لکھنا ان کی خوشی پر خود خوش ہونا ان کے غم پر خود غمگین ہونا اور درد محسوس کرنا اخوات کی صداقت اور ایمان کی مضبوطی کا ثبوت ہے ہمیں مہاجر انوانسار کو دیکھنا چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مابین آپسی بھائی چارہ قائم کیا تو انہوں نے محبت و عثار کی نہایت شاندار مثالیں پیش کی مسلمانوں کے اندر خوشی داخل کرنا اور ان کی امید و ان کے دکھ درد میں شریک ہونا انہیں تسلی دینا اور انہیں سکون پہنچانا اور ان کی دھارس بندھاں باندھنا اخوات کے تقاضوں میں سے ہے چنانچہ وہ ان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے حسب استطاعت ان کی غمخاری کرتا ہے تو جس نے کسی مسلمان کی دنیا بھی مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اے اللہ تو ہمارے اس دن کو سعادت مندی کا دن بنا دے مبارک عید بنا دے اور ایسی خوشی بنا دے جس میں تیرا ذکر و شکر شامل ہو اور اسے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ اور خیر کی چابی بنا دے اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما یقیناً تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو عیدوں اور تہواروں کا مالک ہے آسوانوں کو بغیر سلطون کے اٹھائے ہوا ہے تمہیں دیکھ رہے ہو وہ زمین کو پھیلانے والا ہے اور اسے میخوں اور پہاڑوں سے مضبوط کرنے والا ہے میں اس پاک ذات کی ان نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا میں اس کا شکر بجالاتا ہوں ان کے شکر سے نعمتیں خوشگوار اور فضوطر ہوتی ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جسے میں قیامت دن کے لیے تیار کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلانے والے ہیں یہاں تک کہ بندوں نے ان کی دعوت قبول کر لی اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو محمد پر ان کی آل و اولاد پر اور ان کے نیوکو معزز صحابہ کرام پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے تقوی اور عبادت میں اسے ایک ذات کو ایک جاننے اور ایسے عمال کرنے کی وسیعت کرتا ہوں جنہیں وہ پسند فرماتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ میں خطبہ دیا تو اپنے خطبہ میں کہا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو پانچوں وقت کی نماز ادا کرو ماہ رمضان کا روزہ رکھو اپنے حاکم کی اعتاعت کرو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے اسے احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لوگو اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے یہ ایک عظیم وسیعت ہے جو دنت میں داخل ہونے کے موجبات اور اس کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے اسباب کو جامع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اس رب سے ڈڑیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے انہیں اپنی نعمتیں آتا کی ہیں اور انہیں اس کے پیغامات کو قبول کرنے کے لیے تیار کیا ہے اس لیے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں پانچوں نمازوں کو قائم کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا ہے اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھیں اور مستحقین کو زکاة دیں اور اس میں بخالت نہ کریں اور اللہ کی معصیت کے علاوہ چیزوں میں مسلمانوں کے حاکموں کی سمعتاعت بجا لائیں ان کے لیے خیرخائی کریں اور ان کے خلاف خروج نہ کریں اور ان کی اتاث سے ہاتھ نہ کھیچیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی حجت الودا میں تعقید کی جیسا کہ صحیح مسلم میں جہیہ بن حسین سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج میں خطبہ دیتے ہوئے سنا اور وہ یہ کہہ رہے تھے اگر تمہارے اوپر ایسے غلام کو امیر بنایا جائے جو کتاب اللہ سے تمہارے اوپر حکومت کرے تو اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اعتاعت کرو تو واجب ہے کہ سم اعتاعت کو دین سمجھا جائے اور ایسی قربت کا کام جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے اس لیے کہ جس نے سربرہان مملکت کی اعتاعت کا حکم دیا ہے اسی نے نماز روزہ اور زکاة کا حکم دیا ہے اور یہ ساری چیزیں جنت میں داخلہ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو واجب کرنے والی ہیں تم زنا لباتت کے قریب نہ ہوو نہ شراب اور جوا کے قریب جاؤ غیبتو چغل خوری سے بچو اپنے مسلمان بھائیوں کی سطر پوشی کرو جنہیں شیطان دھوکے سے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اس لیے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی سطر پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی سطر پوشی کرے گا اور جان لو کہ تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں تمہارے پاس امانت ہیں اور تم سے قیامت کے دن تمہاری امانت کے سلسلے میں پوچھا جائے گا تو ان کی اچھی طرح تربیت کرو انہیں دین کے اصول سکھاؤ ان کے حالات کا جائزہ لیتے رہو ان کے سلوک اور روش پر نگاہ رکھو ان کی غلطیوں کی اصلاح کرو اس لیے کہ چروہا جب اپنے مات حد جانوروں سے غافل ہو جائے گا تو وہ بھٹک جائیں گے اور انہیں دھرین دیکھا جائیں گے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں سکھاؤ کہ حجاب اللہ کے دین میں فرض ہے انہیں ان کے حقوق دو ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہاری عید کی خوشی اس عبادت کو پورا کرنے کی خوشی ہے جسے اللہ نے تمہارے اوپر واجب کیا ہے اور تم اپنی عید کی خوشی کو بادشاہوں کے بادشاہ اور سرداروں کے سردار سے انعام لینے کی خوشی بناو اپنی خوشی کو اللہ کے خوف سے ملا دو جو تمہیں دیکھ رہا ہے اور عید میں تمہاری خوشی کو دیکھ رہا ہے نیک عمال کے توشے لو اس لیے کہ موت قریب ہے اور عمر محدود ہے توشہ حق سل کرنے کے گھر سے مستقل قیام کے گھر کے لیے توشہ لے لو اور یاد کرو کہ اس جیسے دن پچھلے سالوں میں تمہارے ساتھ کون لوگ تھے تم جن چیزوں سے خوش ہوتے ہو وہ بھی خوش ہوتے تھے وہ آج کہاں ہے جو کچھ آگے انہوں نے پیش کیا وہیں وہ چلے گئے اور اپنے عمال سے بند گئے اب یا تو نیک مونیس ہم نشی ہے یا وحشتناک بے رحم ہم نشی اور تم بھی وہیں جانے والے ہو جہاں وہ گئے اور انہی کے راستے پہ چلنے والے ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ملک سے پہلے یہاں کی حالت کیا تھی حاجی اپنے حلویال کے پاس سے کوچھ کرنے سے قبل انہیں وسیعت کرتے تھے اور الویدہ کہہ کراتے تھے اس لیے کہ ان کا غالب گمان یہ رہتا تھا کہ وہ لوٹ نہیں سکیں گے کیونکہ انہیں بہت سے عذیتوں اور رکاوٹوں کا سامنا ہوتا تھا اور بساوقات انہیں زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا فی جب اللہ نے ملک حرمین اور حج زیارت عمرہ کرنے کی خاطر یہاں آنے والوں کے لیے امن و استحکام اور خوشحالی و ترقی کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے دین اپنے محترم گھر مسجد نبی وی اور بقیہ مشاعر مقدسہ کی خدمت کے لیے بہترین لوگوں کو منتخب کیا جو تحید کا علم بلند کرتے ہیں اللہ کے نازل کردہ حکام کے متعقی فیصلے سادر کرتے ہیں اور ملک اور لوگوں سے شر کو روکتے ہیں ان بہترین لوگوں میں شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمان الفیصل رحمہ اللہ اور آپ کے بعد آپ کے نیک بیٹے ہیں ہم ان میں سے گزر جانے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت و رحمت کی دعا کرتے ہیں اور جو زندہ ہیں ان کے لیے توفیق اعانت اور درستگی کی دعا کرتے ہیں انہوں نے حرمین شریفین اور مشاعر مقدسہ پر مکمل توجہ دی ہے اور تمام تر بدنی نفسیاتی اور مالی طاقتیں فراہم کی ہیں حاجیوں کو جنعوامی سہولیات راستوں صحت مشاعر کی تنظیم اور اللہ کے مہمانوں کے خدمت کے لیے مخصوص اداروں کی ضرورت ہے وہ سب الحمدللہ پوری طرح بغیر کسی تکان اور مشقت کے مہیاں ہیں اور خادم حرمین شریفین اور آپ کے اماندار ولی یا حد کی حکومت کی کوششیں حاجیوں کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے لگاتار جاری ہیں اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے بہتر بدلہ اعنایت کرے اور اس ملک سے دشمنی رکھنے والوں حسد کرنے والوں اور کینہ رکھنے والوں نے ان عظیم کوششوں کو دیکھا وہ وافر نعمتیں دیکھیں اور دیکھا کہ حج کے مناسق آسان کر دیئے گئے ہیں تو وہ دل ہی دل میں ان دیکھی اور سنو ہی چیزوں سے کھڑنے لگے انہوں نے اپنا ہوش کھو دیا اور ایسی باتیں بکنے لگے جنہیں وہ نہیں جانتے اور ظلم و تکبر کے بنا پر ان کوششوں کا انکار کرنے لگے حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے ہیں یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو اپنے نبی جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر